بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ایمازون ویٹوال اسسٹن کے بارے میں کیونکہ بہن سارے لوگوں کو سوال ہوتے ہیں کہ ایمازون ویٹوال اسسٹن کیا ہے تو اس ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے خر سوال کا جواب کو کلیر ہو جائے گا کہ ایمازون ویٹوال اسسٹن ہوتا کیا ہے جو بندہ کیسے ہے جو کون کونسی سروسیس جو آپ کلائن کو پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ منطلی کتنا بھی کنا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ کام کہاں سے ملے گا اسے کلائن کہاں سے ملیں گے ہر چیز جو بھی ایک ویٹوال اسسٹن سے لیٹیڈ ہوتی ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا اس لیے اس ویڈیو کو لازمی لازل دیکھئے گا ٹھیک ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے تو ایک ویٹوال اسسٹن کیا ہوتا ہے جو ایمازون جیسے ہم ایمازون ویے بولتے ہیں ایمازون ویے وہ ہے جو ایمازون کی سروسیس کلائن کو پروائیڈ کرتا ہے کلائن کی بزنس کو ہینڈل کرتا ہے ریلیٹی ٹو ایمازون ٹھیک ہے تو اس میں اس کے لیے اسے کوس کرنا پڑتا ہے ایمازون سے ریٹڈ وہ جو ایمازون بزنس کرنے کے لیے جو جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ایک ویٹوال اسسٹن اگر ایک ویے بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کون کون سی سروسیس چینل وہ کلائنٹ کو پروائیڈ کر سکتا ہے تو اس میں پہلے تو آتی ہے پورڈک ریسرچ ہے سورسنگ وغیرہ چینہ سے کروا کے دے سکتا ہے ایک ویٹوال اسسٹن لیسٹ کریشن کرتا ہے ایمازون سیلر اکان کے اوپر اس کے علاوہ لیسٹ اپٹیمائزیشن کرتا ہے پہلے سے بنیئے لیسٹوں کو اپٹیمائز کرتا ہے ایک ویٹوال اسسٹن کلائنٹ کے لیے اوبر مینجمنٹ اور کسٹمر سپورٹ بغیرہ ایمازون کیس ایمازون کے ساتھ کیس اپن کرتا ہے ریپورٹ ہینڈنگ وغیرہ کرتا ہے لانچنگ اینڈ رینکنگ کرتا ہے ایمازون کے اوپر پرڈک کو کلائنٹ کی ایک ویٹوال اسسٹنٹ اس کے علاوہ ایڈوکٹائزمنٹ کرتا ہے ایمازون کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کچھ سرویسز ہیں جو ایک ویٹوال اسسٹن بننے کے بعد ایک ایمازون وی اے جو ہے نا وہ کلائنٹ کو پروائیڈ کرتا ہے تو اس سب کی ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اے ٹو زی آپ نے ہمارے بزنس کو اے ٹو زی ہینڈل کرنا ہے تو آپ کو یعنی کی منطل یہ ملے گا کچھ ایسے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمارے لیے نسٹ کردوں کچھ ایسے جو کہتے ہیں لسٹ ریشن کردوں ہمارے لیے یا لسٹ کو اپٹیمائز کردوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے پی پی زی بزارہ ایڈوٹائزمنٹ کردوں ہماری پروائیٹ کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سرویسز ویٹوال اسسٹن کی ٹھیک ہے ویٹوال اسسٹنٹ کیسے بنا جاتا ہے ہے آپ کو یہ سرویسیس سیکھنی پڑھیں گی ایمازون کا جب آپ پیسکل اسیسن کورس سیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سکھا جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس طرح ایک بی اے بن جاؤ گئے ایمازون کے اور اس کے بعد یہ سرویسیس آپ کلائن کو پروائیڈ کرو گے اب ون بائی ون ہم ان سرویسیس کا دیکھ لیتے ہیں کہ پوروڈک ریسرچ میں ایسی کا کیا رول ہے سورسنگ میں کیا ہوتا ہے لسٹنگ میں کیا ہوتا ہے اور برینیجمنٹ میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ون بائی ون آم ان کو دیکھتے ہیں اور جی کہ ہمارے پاس پہلے ہے پوروڈکٹ ریسرچ اب پوروڈکٹ ریسرچ کیا بیسکلی پوروڈکٹ ریسرچ جو انا ایک بیا جو انا ایک پوروڈکٹ ریسرچ کرتا ہے پوروڈکٹ ڈونٹا ہے ہنٹ کرتا ہے کلائنٹ کے لیے تو ایک ایسی پوروڈکٹ ہنٹ کرتا ہے جس کی ہائی ڈیماز ہوتی ہے اور لیوی کیسے ٹھیک ہے تو تو اس کےلابہ وہ فیجور توٹ کرتا ہے کیورڈز۔ سچ sabor شور۸ پڑیکٹ کرتا ہے اور ان کا سچ والوج покуп شی کرتا ہے اس کے بعد جو انا وہ اس کا کوم پوٹییںکٹر کمپیٹیٹر کی پوروڈکٹ نکالتا ہے اس کا ریوینی کرتا ہے ریوینی کرتا ہے اس پر ریوینی چک کرتا ہے اس کے بعد باو بنی کیا یہ چک کرتا ہے کیا یہ پروڈکٹ سیزنل ہے یہ نون سیزنل ہے اور اس کے لیے کتنا بجٹ بھی کوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سیمپل الفاظ میں کہوں تو پرڈکٹ سرچ جو آنا ہے کیونکہ یہ پرڈکٹ سرچ ایسی پرڈکٹ سرچ کرتا ہے جو کہ ہائی ڈیمار ہوتی ہے لیس کمپیٹیشن ہوتی ہے وہ کیورز نکالتا ہے اپنے مین کمپیٹیٹر سٹی کے اور اس کا سرچ والوں چیک کرتا ہے اب پھر اس کا ریونی چیک کرتا ہے اس کی ریٹنگ اس کے ریویو دیگرہ دیکھتا ہے ہیرے کے ریویو آئے ہوئے ہیں 가져یں گھرتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھتا ہے تو جو پرڈکٹ اس نے نکالی ہے ریسی چکی ہے ٹک وہ سیزنل ہے اور نون سیزنل ہے پھر وہ اس کے لیے بجٹ کتنا ریکوائر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں سب اس پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہیلیم ٹین ہوتا ہے جنگل سکوٹ ہوتا ہے مرشن ورل ہوتا ہے اور وائر لانچ ہوتا ہے یہ بیسکلی ہم اس میں یہ ٹورز جواناو یوز کرتے ہیں ہیلیم کو ہم یوز کرتے ہیں جیب زرے چیک کرنے کے لیے لیسٹ اپٹیمائزیشن کے لیے ریبرس ایسن کے لیے جنگل سکوٹ ہم ٹوپ فائیو سیلر کا ڈیٹا دیکھنے کے لیے چیک کرتے ہیں مرشن ورلز گھرہ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سرچ وارلین کے لیے چیک سیروز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ریسرچ جو وی اے کا رول ہوتا ہے پروڈکٹ ریسرچ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کے لیے پروڈکٹ ٹونڈون کے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سورسنگ اینڈ لوجسٹکس آجاتا ہے جیسے ہیں فریڈ فاروری کیاتے ہیں سورسنگ مطلب ہے کہ وہ چینہ سے سورس کرتا ہے اب جب ایک وی اے نے پروڈکٹ ریسرچ کر دی اس کے بعد اس کا جو اپروڈکٹ جو اپروڈ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ جو ایک ویٹل اسسٹن ہوتا ہے وہ اس کا پیٹن چیک کرتا ہے ٹھیک ہے پیٹن چیک کرتا ہے اور اس کا پیٹن چیک کرنے کے بعد وہ فائن کرتا ہے ایل موسٹ ٹین سپلائر فرم علی بابا اور ادر فرم علی بابا مطلب کہ جب وہ ایک پوڈکٹ نکال ایک پوڈکٹ کو ہنٹ کر لیتا ہے مطلب کہ جب وہ پوڈکٹ ریسرچ کمپلیٹ کرتا ہے اپنی ویہے پروڈکٹ ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پیٹن چیک کرتا ہے اس کا پیٹن کیا ہوتا ہے پیٹن یعنی کے برینڈ رنزسسر ہوتا ہے لوگوں نے اپنی پوڈکٹ کا اپنے نام پر کپای ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا جو پروڈکٹ ہمیں نکالی ہے وہ کسی کے نام پہ تو نہیں ہیں یا کسی نے اسے ریسٹر تو نہیں کروایا ہوا اسے ہم پیٹنٹ بول دیا اور اس کے ساتھ نا وہ فائن کرتا ہے الموسٹ دس سپلائرز کامالی باب آٹھی گیا اور اس کے علاوہ اینی ریلیوین مارکٹ تو اس کے بعد فائن کرنے کے بعد ان کے ساتھ بات کرتا ہے یہ پوپر پلین بناتا ہے پروڈکٹ کو ترانسفر کرنا چینہ سے ایمازون ویئر ہاؤس میں پھر اس میں اس پروسیز میں جو فریر فارورڈ جہاں وہ بھی ہائر کرتا ہے جو کہ ہماری ڈیلیوری کا یعنی کی شیپمنٹ ایزا شیپمنٹ وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں وہ ہماری پورڈکٹ کو شیپ کرتے ہیں چینہ سے ہمارے ایمازون کے ویئر ہوس میں تو جو سپلائر ہوتا بیسکلی وہ ہماری پورڈکٹ کو تیار کرتا ہے اس کے بعد وہ چینہ کی پورٹ پہ جوانا وہ شیپ کر دیتا ہے اور چینہ کی پورٹ سے آگے فریر فارورڈ کا کام ہوتا ہے وہ ہماری پورڈکٹ سے ہائر کرتے ہیں تو یہ سورسنگ میں ایک بیئے کا یہ کام ہوتا ہے تو لسٹ کریشن کی بات کریں تو لسٹ کریشن میں ہوتا ہے کہ جب ایک بیئے جوانا وہ سورسنگ کر رہا ہوتا ہے لوجسٹکس فیس میں ہوتا ہے تو بیئے ایک نمی لسٹ بناتا ہے کہاں پہ وہ احسن کوب بغیرہ لینے کے لیے کنفرمیشن کام ایمازون ایمازون سیلر اکاؤنٹ پہ وہ ایک نمی لسٹ بناتا ہے تو اس کے علاوہ لسٹ فیس وی اے has to use proper and relevant keywords in title and description of listing and take proper picture of product in order to make good and effective list میں اس کے بیئے ایک proper relevant keywords title میں ڈالتا ہے description اور listing میں بیسکلی ایک content جوانا وہ content title آجاتا ہے product description آتا ہے جو bullet point بغیرہ وہ آجاتا ہے پھر وہ اپلوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ایک effective جوانا لسٹی لگے گا تو اور اس کے ساتھ جوانا ایک بیئے جوانا وہ client کو trademark کا کہتا ہے اور brand ریزیسٹی کا کہتا ہے اور اس کے لیے یہ سب کرتا ہے تاکہ hijacker سے بجا جائے ایک جو non brand ہوتا ہے اس کے ساتھ new to والے seller آکے چکل جاتے ہیں اور اس کی sale کو decrease کر دیتے ہیں اور اس کی جو price کو break کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ amazon brand یعنی کہ register ہوگا brand ہوگا تو اس میں trademark ہوگا تو اس میں کوئی بھی آکے نہیں چکے تھا تو اسی لیے یہ list میں یہ وہ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا order management کسٹمر سپورٹ کی اوپشن ہے جاتی ہے order management کسٹمر سمال و بیسیکلی in this face we have to manage all orders یہاں پہ وی اے اور سارے کے سارے order manage کرتا ہے لیکن اگر وہ FBM ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا FBM اور FBA میں کیا فرق ہے تو ڈسکریپشن میں آپ کو یہ لینکہ مل جائے گا اس ویڈیو پا آپ نے وہ لازمی دیکھ نہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو FBA اور FBM کیا ہوتا ہے اب order management اور کسٹمر سپورٹ میں آپ کے لئے تو ویڈیو منجز کرتا ہے تمام کی تمام آرڈر اگر وہ FBM ہوتا ہے ٹھیک ہے ان ڈیلیور کرتا ہے ریسپیکٹیو کسٹمر ایمپائر وہ خود جوانا وہ ڈیلیور کرتا ہے کسٹمر تک ٹھیک ہے وہ منجز کرتا ہے لوجیسٹنگ سرویس ایز ویل لوجیسٹنگ سرویس مینز کہ وہ ڈیلیوری سرویس کو خود منجز کرتا ہے وہ کسی لوکل جو ہے ڈیلیوری سرویس کے ساتھ کونٹریکٹ کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی پروڈٹ کو شپ کرتا ہے ڈیلیور کرتا ہے اپنے بائر کے ڈریس کی اوپر تو اس کے علاوہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسٹمر کی سپورٹ کیلئے اگر کسٹمر کے کوئی مستہ ہوتا ہے پروڈٹ کے لئے کی تو وہ کسٹمر کو جوانا وہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کی آنسر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ریٹرن ریٹویسٹ ہو تو وہ اسے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایہ بی ایم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب لازمی ویڈیو دیکھئے گا ایہ بی ایم اور ایہ بی ایم کیا فرق ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اوپش ہے ہمارے پاس سب سے ساتھی ہے ایمازون کیس اینڈ ریپورٹ ہینڈلنگ اس میں یہ کیا ہے وہ نا مینج کرتا ہے اے ٹو زی کلین اینڈ ایشو کیوری اف بائرز اور اس کے بعد وہ وی ای آسو جنریٹ کرتا ہے سیلز ریپورٹ بزنس ریپورٹس اینڈ پی پی سی ریپورٹس دیپینڈ آن در ریکوارمنٹ اینڈ ڈیمان آف تا کلائنٹ کلائنٹ کی ڈیمان کی مطابق بزنس ریپورٹس سیلز ریپورٹس اینڈ پی پی سی ریپورٹس جو آنا وہ کریئیٹ کرتا ہے جنریٹ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لانچ اینڈ رینکنگ اس فیس میں تو ایمازون بھی اے وہ نا پرڈک لانچ کرتا ہے جب وہ انوانٹری جو آتی ہے ہماری ایمازون کے بیئر آس میں اور سیلز سیٹیجیز جو تو رینک دا پرڈکٹ وہ کافی ساری سیٹیجیز یوز کرتا ہے تو رینک دا پرڈکٹ سچ از ہائپر مرنج بمبو لانچ بغیرہ تو اس کے لابے یہ پلان کرتا ہے انڈ کریئیٹ کرتا ہے سیٹیجیز رینک دا پرڈکٹ فیس بک ایڈ وی آر و مینج ایڈ اس پرڈک لانچنگ ایڈ رینکنگ میں وہی کا کام ہوتا ہے جب انوانٹری ویڈ اس میں بہن جاتی ہے ہمارے لئے سلائیو ہوجاتی ہے وہی کا کام ہے کہ اسے اس کو اس کی مارکٹنگ کرنا وی آر وگرہ کرنا اس کی فیس بک ایڈ چلانا پی پی سی ایڈوٹائزمنٹ کرنا کمپین چلانا مینج ایڈ فیس بک کا مینج ایڈ یہ بھی ایک مارکٹنگ ایڈ ہے جب انوانٹری ہماری ویڈ اس میں جاتی ہے ہمیں نیر آجاتی ہے ہماری لسٹ ایکٹیو ہوجاتی ہے اپنی پرڈکٹ کو رینک کرتے ہیں تاکہ وہ پائر اسے دیکھیں اور پرچیز کریں اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوٹائزمنٹ ایمازون کی ایڈوٹائزمنٹ ایمازون کی ایڈوٹائزمنٹ کیلئے ہم پی پی سی وغیرہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے کرنے کے لئے سیلنس ہے ایمازون پی پر کلک کرنے ایمازون کو پی کرتے ہیں پی پر کلک کرنے ایڈوٹائزمنٹ اس کے بعد ہم اس میں مینویل اور آٹو پی پی سی کمپین چلاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم جو ہونے وہ آٹو چلاتے ہیں اور آٹو چلانے کے بعد ہم جو ہونے ایک وی اے جو ہوتا ہے وہ آٹو کو سوچ کر کے مینویل پی پی سی چلا دیتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس اس کی سروسز ایمازون وی اے کیا کیا سروسز پروائیڈ کرتا ہے ہوتا ہے اس کی ارنین کتنی ہے جو ایک ایمازون ویٹوال اسسٹن ہوتا ہے اگر وہ منتلی بیس پر کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے آکاونٹ کو اے ٹوز ہینڈل کرتا ہے تو وہ مینو مینو چار سو ڈالر جو ایک کلائن سے چارج کرتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کلائن کے ساتھ کام کرو آپ دو تینس ہی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ پھر اندھیہ لگا لو تو اگر آپ دو چار سے کام کے ساتھ کام کرتا ہو تو آپ کتنا کمال ہوگے ٹھیک ہے تو یہ ایک ارنین ہوتی ہے ایک ویٹوال اسسٹن کی ایک کلائن کے ساتھ پر وہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ایمازون ویٹوال اسسٹن سیلر اکاونٹ کریٹ کرتا ہے اپنا نہیں آپ بالکل بھی اپنا اکاونٹ کریٹ نہیں کرو گے اس میں آپ نے آپ کو جو کلائنٹ ہے وہ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے آپ اس کے اکاونٹ پر یہ سارا کام کرو گے آپ کسی اپنے سرویسز بیچ رہے ہو وہ اپنے سیلر اکاونٹ کی ایکسیس آپ کو دے گا اور آپ اس کے سیلر اکاونٹ پر یہ سارا کچھ کریں گے ٹھیک ہے ایمازون ویٹوال اسسٹن کا کورس ہو گیا پتہ چلے گیا یہ سارے سرویسز وغیرہ ہو گئی ہمارے پاس اتنے کمال لیتا ہے سیلر اکاونٹ نہیں چاہیے اس کے لیے کلائنٹ کا چاہیے ٹھیک ہے ایمازون ویٹوال اسسٹن کیسے بنتا ہے وہ کورس کر کے بنتا ہے اس کے بعد سرویسز پر پوائیڈ کرتا ہے اس کے بعد سوال ہی آتا ہے کہ ایمازون ویٹوال اسسٹن کام کہاں سے لے گا ٹھیک اسے کمائے کہاں سے ملیں گے ٹھیک ہے آن لائن فریلانسر جو ویب سائٹ میں جیسے اپ کر کے فائیور ہے فریلانسر ہے گروہ ہے آپ ان میں جا کے بیگز بنا ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کو ایڈیا ہوگا جب آپ وہاں سرسور ہو گئے کام ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور بہت سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک ویٹوال اسسٹن بننے کیلئے کیا انویسٹمنٹس چاہیے یا کیا ایک ویٹوال اسسٹن ایمازون کے ساتھ کام کرنے کیلئے کیا انویسٹمنٹ چاہیے یہ بلکل نہیں چاہیے اگر آپ نے کہیں سے کورس سیکھتے ہیں تو اس کیلئے آپ کو تھوڑی ہوتی جانا تھوڑے ہوتے پیسے فائے کرنے پڑیں گے وہ بہت کام امانت ہوگی اتنی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ایمازون کے ساتھ بزنس کرنا ہے ایزا سیلر تو پھر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ ایزا ویٹوال اسسٹن اپنی سرویسز کلائن کو پروائیڈ کر کے منتلی اچھا خاصا کما سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چار سو دولر مینیمم ہے آپ ایک کلائن کے ساتھ اگر کام کرتے ہو تو آپ کو دو چار پانچ کلائن مل جاتے ہیں نا ایزیلی چار کلائن کا تو کام ایزیلی آپ حینل کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو پھر آستہ سے جب بڑھنے لگتا ہے تو آپ ایک ٹیم بنا لیتے ہو تو اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوچ ہو کہ آپ کتنا حال میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس لئے آپ یہ بھی بانت ذہن سے نکال دو کہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے کام کرنے کے لئے بلکل بنی چاہیے آپ کو سیلر اکاؤنٹ بنی چاہیے سیلر اکاؤنٹ آپ کا اپنا نہیں ہونا نہیں چاہیے آپ کو آپ کو سیلر اکاؤنٹ ایک کلائن اپنا پروائیڈ کرے گا اس کی اکسیس دے گا ٹھیک ہے نا تو ایک ویٹیول اسسٹنٹ کے لئے کوئی انویسمنٹ نہیں کریے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو صرف ہو سکتے ہو کسی سے کسی سے تو آپ کو تھوڑی بھتے ہیں نا وہاں پہ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایک ویٹیول اسسٹنٹ کینے کہ کیا کرتا ہے کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب بات i hope کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی ٹھیک ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے یوٹیوب چینل ہے ایک کومیس ورڈ کے نام سے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ان چینل کو سبسکرائب کریں i hope کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی کہ یہ ویٹیول اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایمازون ویٹویل اسسٹن کا کورس سیکھنا ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا میں آن میں سکھاتا ہوں اور اگر آپ کو ایک ویٹویل اسسٹن کی ضرورت ہے تو پھر بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ